موسیقی 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 ہو تو فیلنگ کا بھی یہ طریقہ کار ہے کہ اس کے لیے ہم ٹھو پوائنٹ لگاتے ایک اگر ہم نے دو میٹر فیلنگ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ون ون ریشو سلوپ ہے تو ہم نے دو میٹر اپنے ایگزیکٹ جو وٹ تھے اس سے ہم نے دو میٹر ایکسٹرا نشان مار کرنا ہے اور وہاں سے ہم نے فیلنگ شروع کرنی ہے ٹھیک ہو گیا فرینڈ تو ڈیر فرینڈ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسل الیویشن انسل دیسٹنس اور یہاں پہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے انسل الیویشن اور انسل دیسٹنس یہاں پہ ہم نے اس کو دینا ہے اور جب ہم کراس ایکشن ریڈ کرتے تو کراس ایکشن میں ہمارے پاس یہ ڈیٹا آ جاتا ہے تو یہاں پہ انسل الیویشن یہ فرسٹ جو یہ پوائنٹ ہے اس کے ہم نے الیویشن دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے دیسٹنس دینا ہے یہاں پہ سپوز میں اگزامپل کے لیے الیویشن دے رہا ہوں 100 اور اس کا مائنس اس لیے میں پوٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ لیفٹ سائیڈ پہ تو سپوز یہاں پہ بارہ میٹر پہ بارہ اشاریہ ٹین پہ ہمارے پاس یہ اس کی دیسٹنسی یعنی کہاں سے سنٹر لائن سے سیکنڈ جو ہمارا پوائنٹ ہے اس کی الیویشن یہ اس کی الیویشن یعنی نسل میں اگزامبل کے طور پہ یہاں پہ دے رہا ہوں 97 اور اس کا جو دیسٹنسی سنٹر سے وہ کتنے ہیں وہ میں دے رہا ہوں 8 میٹر پہ ٹھیک ہو گیا ابھی FGL الیویشن ہے FGL یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیپ جو بنی ہوئی ہے اور اس ایج کی اور اس یہ روڈ کی ایج کے اس کی لیول سیم ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس الیویشن سپوز بن رہا ہے اگزامبل کے طور پہ یہاں پہ 94.92 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس پوائنٹ کی الیویشن ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ڈیسٹنس کی اتنا ہے ڈیسٹنس میں در ہوں کہ 4 میٹر سنٹر سے یہاں تک 4 میٹر ہے اور یہاں پہ سلوپ کیا ہے سلوپ ہمارے پاس ہمیں یہاں پہ ہم نے دینا ہے 2 ٹھیک ہے تو 2 کیوں میں نے دیا 2 اس لیے میں نے دیا کہ یہاں پہ ہمارے پاس 1 اگر ہم ڈیوائیڈ کرے 0.5 پہ تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 2 سپوز اگر ہمارے پاس سلوپ ہے 0.25 کی یعنی اگر ہم نے ایک میٹر کٹ کرنا ہے تو ہم نے 0.25 ویڈ ایکسٹ آ جانا ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیا ہے 1 ڈیوائیڈ بائی 0.25 یہاں پہ 4 آئے گا تو پھر ہم نے 4 یہاں پہ دینا ہے ٹھیک ہو گا فرینڈ اگر سپوز ہمارے پاس 1 1 کی روشہ ہے تو 1 ڈیوائیڈ بائی 1 is equal to 1 ٹھیک ہے یہاں پہ پھر ہم نے 1 دینا ہے تو یہاں پہ فیل حال ہم نے کتنا دینا ہے 2 دینا ہے تو یہاں پہ دیکھ رہے فرینڈ کہ اس نے automatically calculate کر دیا elevation یعنی 99.103 ہمارے پاس sketch point کی elevation اس نے calculate کر دیا اور center سے یہاں تک جو distance ہے minus 6.092 یہ اس نے calculate کر دیا تو ڈیار فرینڈ اس excel sheet کی مدد سے ہم catch point کی distance اور اس کی elevation ہم calculate کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے ویڈیو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ thank you so much اللہ حافظ